دوستو کیا حال ہیں سب کے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں حمزہ خان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمصر پام کافی دن کے بعد ویڈیو بنانے کے لیے معذرت دوستو بس کچھ کاموں میں مصروف تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا آج میں بھی کافی دن کے بعد اوپر آیا ہوں اور یہ جو تھے انہوں نے انڈے دیئے ہوئے تھے یہ میرا یلو ٹیل نے انڈے دیئے تھے ان کے انڈے تو ہوگئے خراب ان کے دو دفع انڈے خراب ہو چکے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو چکی تھی حفظ بہت زیادہ تھی گرمی میں پھر بھی وہ ہیچنگ ہو جاتی ہے لیکن جو حفظ کا موضوع میں اس میں ہیچنگ مشکل ہوتی ہے تو گرمی بہت زیادہ تھی مطلب حفظ بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ان کے انڈے دو دفعہ خراب ہو چکے ہیں اور یہ جو ہے یہ ماشات اللہ انہوں نے بچے نکال دیئے ہیں انہوں نے پہلی بھی بچے نکال دیئے ہیں ان کے بچے اس پنجرے میں شفٹ کر دیئے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک وہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک وہ بھیر رہا ہے اور اب انہوں نے یہ بچے نکال دیئے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں دوستو کتنے زبردست ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بچے ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں انہوں نے بچے نکال دیئے ہیں اور اب جو ہے نا موسم بہتر ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ آگے بریڈ ہی بریڈ ملے گی اب آگے ہیچنگ کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ماشاءاللہ بچے کافی بڑے ہو گئے ہیں الحمدللہ ہیلتی بھی ہیں اور ایکٹیر بھی ہیں اب تو میرا خیال ہے یہ نکل آئے ہیں باہر انہوں نے چونچ بھی ماننا شروع کر دی ہے کھانا بھی شروع کر دی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے براہ پر نہیں ابھی کھاتے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کر دی ہے انہوں نے کھانا اور سب سے مزے کی بات تھا جوڑا جو جب سے فیمیل کو میں لے کے آئے تھا تب سے یہ فیمیل انڈے دے رہی تھی لیکن انڈے ہیچ نہیں ہو رہے تھے اب موسم کچھ بہتر ہوا تو الحمدللہ الحمدللہ انڈے ہیچ ہو گئے ایک انڈے میں سے بچہ جو ہے نا وہ ڈیڈن چل ہو گیا اور ایک بچہ بچائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیلڈی ہے ایکٹیو ہے بہترین ہے یہ ایک بچہ بچہ ہے اور ایک بچہ ڈیڈن چل ہو گیا اب اس کے بھی پرانہ شروع ہو گئے ہیں جسم پہ ایسا ایسا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریبا تقریبا سات آٹھ دن کا ہو چکا ہے ہفتے تک کا ہو چکا ہے یہ بچہ ماشاءاللہ ہیلڈی ہے اور ایکٹیو ہے الحمدللہ اس جوڑے نے بھی جو ہے وہ بچہ دے دیا ہے اب پلان یہ ہے کہ اس جوڑے کو اس کو شفٹ کرنا ہے اس والے کیج کے اندر یہ میں نے سیل کر دینا ہے تینوں پیس اور یہ خالی ہو جائے گا پھر اس جوڑے کو اٹھانا ہے اور اٹھا کے یہاں پہ کر دینا ہے تاکہ ان کے بعض جگہ ذرا کھولی ہو جائے کھولی جگہ میں رہیے اور کمفرٹیبل رہیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ جگہ ذرا تنگ ہے تو بس تھوڑے سے ڈسٹرائب رہتے ہیں یہ اور کچھ ان کی دم بھی خراب ہوتی ہے یہ دیکھیں نا یہ دم کتنی خراب ہو گئی ہے اس کی اب یہ پتہ نہیں میل ہے یہ فی میل ہے میرے حالہ یہ فی میل ہے شاید اس کی دم دیکھیں کتنی خراب ہو گئی ہے صرف یہ تنگ پنجرے میں رہنے کی وجہ سے انشاءاللہ جب اس کو اس والے کیج میں شفٹ کروں گا تو پھر انشاءاللہ 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 واضح فرق پتا چل جائے گا کہ کتنا فرق پڑتا ہے اس کو یہاں شفٹ کرنے میں ایک تھوڑے سے خوش ہو جائیں گے جگہ کھلی مل جائے گی دوسرا اب آگے سیزن ہے ان کا ہیچنگ کا سارا تو انہوں نے بچے دینے ہیں تو اس کے لئے بھی جگہ ان کو کھلی مل جائے گی اور تیسرا یہ کہ ان کی دم جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوگی جس طرح یہ ان کے پاس کھلی جگہ ان کی دم دیکھیں ماشاءاللہ بہترین ہے ان کے پاس کھلی جگہ ان کے بھی دم بہترین ہے یہ صرف رہا کہ ان کو انشاءاللہ شفٹ کرنا ہے تاکہ ان کی جگہ جو ہے نا وہ کھل جائے ماشاءاللہ بچہ ان کا بہترین ہے ایکٹیو ہے ہلدی ہے اور بڑا بھی کافی ہو گیا بریڈنگ سیزن شروع ہو چکا اور اب یہ بریڈ ہی بریڈ ہوگی انشاءاللہ حلعزیز اچھا میل کے نا یہ آگے کے ساتھ گندے ہی رہتا ہے وہ وائٹ کلر ہے نا تو وائٹ کلر میں آگے وہ مٹی کو زرہ سیٹ کرتے ہیں بچوں کو فیڈ کرواتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی زرہ نا یہ تھوڑے ان کے پروں پر گند لگ جاتا ہے لیکن ماشاءاللہ دیکھیں جگہ کھلی ہے نا تو یہ بھی بہترین ہے خوش ہیں اور اب یہ ہے کہ وہ بچے میں سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کو نا ان کے ساتھ چھوڑ دوں لیکن یہ کافی بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پھینٹی پڑے گی اس لیے جانا میں ان کو چھوڑ نہیں رہا ہوں اب یہ ادھر ہی دیں یہ ہے کہ وہ سیل کر کے اس والے پیر کو ادھر شفٹ کروں گا وہاں پہ اور وہاں شفٹ کرنے کے بعد پھر یہ جو بچے ہیں دو ان کو ادھر شفٹ کر دوں گا کیونکہ یہ والا جو کیج ہے نا یہ والا کیج ان دو بچوں کے لیے کافی ہے اس کے لیے مطلب جگہ کافی کھلی ہے بڑے سکون سے رہ سکتے ہیں اور ان کے لیے تو یہ نیسٹ وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں یہ نیسٹ بھی اٹھ جائے گا صرف یہ ڈرنکر اور فیڈر ہی چاہیے ہوگا وہ دانے کے لیے جو بڑھتے نہیں چاہیے ہوگا تو وہ آرام سے کھلی جگہ پہ پھر لیں گے کوئی اتنی پریشانی ہو لی بات نہیں ہوگی دیکھ لیں دوستو جوڑے سے ہی آگے کتنا کچھ من جاتا ہے ماشاءاللہ جوڑا تھا پھر آگے بچے دیئے پھر جوڑا ہوا سب سے زیادہ بچے تو ماشاءاللہ یہ میرے جو یلو ٹیل ہیں انہوں نے دیئے ہیں سب سے زیادہ بچے ان کو سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا اور جب سے آئے ہیں مسلسل مسلسل بچے دے رہے ہیں یہ اب جا کے ان کا دو مہینے سے یہ انڈے ضائع ہوئے ہیں ابھی تک انہوں نے جتنے پورے سال سو سال کے اندر انڈے دیئے ہیں ان میں سے میرا خیال ہے میرا خیال ہے کوئی چار پانسے چھے انڈے ضائع ہوئے ہیں باقی تقیبا ہر انڈے میں سے بچے نکلے ہیں جان تک مجھے یاد ہے اور ماشاءاللہ بڑا انہوں نے محنت کی ہے بڑا انہوں نے سبر کی ہے برداشت کی ہے الحمدللہ ان کے بعدی کافی بڑی ہے اب امید ہے مجھے کہ ان کے بھی انڈے خراب ہو گئے تھے تو اب امید ہے مجھے کہ شاید یہ کچھ ٹائم تک دوبارہ انڈے دے دیں کیونکہ ابھی میرا خیال ہے ماشاءاللہ یہ پر رکھنا شروع کر دی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ دن تک بیٹھ جائے اب یہ جو پر گرہے ہیں یہ دیکھیں یہ والے یہ پر یہ اٹھا اٹھا کے وہاں پہ رکھے گی پھر وہاں پہ بیٹھ کے ان کے اوپر انڈے دے گی یہ سمجھ کس نے دی ہے ان کو بے شک اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ ساری سمجھ یہ انہوں نے کیسے نیسٹنگ کرنی ہے پھر بچے دینے اور ان بچوں کو سنبھالنا کیسے ہے پھر ان کو پالنا کیسے ہے اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو نکالنا کیسے ہے یہ ساری سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہترین ہے الحمدللہ برڈ سارے ٹھیک ہیں اور کسی قسم کے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی بیماری نہیں ہے اب باقی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے ہر طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے ٹھیک ہے الحمدللہ اب جب یہ بچے دیں گے ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ موسم بہتر ہو گیا تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس دواء جب یہ انڈے دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہیچنگ ہوگی اور بچے بھی نکل آئیں گے کیونکہ موسم کافی بہتر ہو گیا اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بچے نہ نکلیں پھر مسئلہ ہوا تو پھر یہ ہے کہ میں نہ ان کے میل کو اور فی میل کو الگ الگ کروں گا یا ان کے نیسٹ اٹھا دوں گا یہاں سے سارے تاکہ ان کو تھوڑا ریسٹ ملے پھر ذرا میل میں کچھ پاور آئے پھر وہ کروس کرے گا پھر وہاں پر طریقے سے ہو سکتا ہے پھر بچے نکلائیں لیکن پہلے ایک دفعہ چیک لازمی کروں گا کہ آیا یہ جو انڈے خراب ہو رہے ہیں ان کے دو دفعہ ہوئے ہیں یہ گرمی کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں یا کہ یہ میل کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں کیونکہ آگے آگے یہ موسم بہتر ہوتا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اب بھی دیتا ہے نا بد دیتے ہیں نا بچے سوری انڈے دیتے ہیں تو انشاءاللہ بی سی کی ذن میں ہیچنگ ہوتی ہے تو تب تک موسم کافی بہتر ہو جائے گا رات بھی بہتر ہو جاتی ہے اور جو دن ہے وہ بھی بہتر انشاءاللہ ہو جائے گا لین دوستو یہ تھی اب تک کی ویڈیو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا لین دوستو یہ تھی اب تک کی ویڈیو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا دواؤں میں یاد رکھئے گا اور جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا حمزہ خان کو اجازت دیں اللہ حافظ